احضر اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹپک نمبر 123 پریزنٹ حال یا موجودہ جیسے کہ پہلے بحث کر لی تھی کہ پریزنٹ کے بھی چار مرحلے ہیں اور فیوچر کے بھی چار مرحلے ہوں گے اور پاسٹ کے بھی چار مرحلے ہوں گے تو اب میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا جو پہلی ٹینس ہے یعنی پریزنٹ کا پہلا مرحلہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں پریزنٹ انڈیپینٹنس فیلے حال مطلق آپ کو یہ فتح ہونا چاہیے کہ اس کے پانچ سٹیپس کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کس طرح سے یعنی اس کی تعریف آنی چاہیے تعریف کس طرح ہوگی کہ ایسا پیل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے اسے فیلے حال مطلق کہا جاتا ہے تعریف کلیر ہو گئی دوسرا سٹیپ کیا ہے اردو میں نشانی اس ٹینس کے فکروں کے آخر میں تاو ہے تی ہے تاوو وغیرہ آتے ہیں اور اس طرح ہمارا دوسرا اس کا بھی مرحلہ کمپلیٹ ہو گیا انگریزی میں فکر بنانے کا طریقہ ہاں یہ ٹینس کمپیرٹیوڈی دوسری ٹینس سے مشکل ہے کیونکہ اس میں جو رول ہیں وہ سبجیٹس کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے سبجیٹس کے دو گروہ بنایا گئے ہیں کس طرح انگریزی میں فکر بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سبجیٹس ہی شیٹ اور واحد نام کے ساتھ ورگ کی پہلی فارم میں ایز یای ایز کا اضافہ کیا جائے گا جبکہ آئی وی یودے اور جمع کے ساتھ ورگ کی پہلی فارم میں ایز یای ایز کا اضافہ نہیں کیا جاتا اور فکرے کے آخر پر اوبجیکٹ لگایا جاتا ہے اس طرح ہمارا یہ تیسرا سٹیپ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا چوتھا سٹیپ کیا ہے نپی فکرے بنانے کا طریقہ وہی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ دو کیٹیگریز بنائی گئی ہیں سبجیٹس کی ہی شیٹ اور وائل نام کے ساتھ ڈز نٹ لگایا جاتا ہے آئی ویودے اور جمع کے ساتھ ڈو نٹ لگایا جاتا ہے ہاں یہ بھی یاد رہے کہ ہی شیٹ اور وائل نام کے ساتھ جب ڈز نٹ لگ جاتا ہے جس فکرے میں ڈز لگا ہوا ہوتا ہے تو ورگ کی پہلی فارم میں ایز یای ایز کا اضافہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور فکرے کے آخر پر اوبجیکٹ لگا دیا جاتا ہے تو یہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا چوتھا سٹیپ تو پانچ با سٹیپ کیا ہے یعنی سوالی فکرے بنانے کا طریقہ سوالیہ فکرے بنانے کا طریقہ بھی آسان ہے سبجیکٹس ہی شیٹ اور واحد نام سے پہلے ڈز لگایا جاتا ہے آئی ویودے اور جمع سے پہلے ڈو لگایا جاتا ہے باقی ترتیب ویسی کی ویسی رہتی ہے اور فکرے کے آخر پر سوالیہ نشان لگانا آپ نہ بھولئے گا اور آپ کے سامنے ایک نمونے کا فکرہ دیا گیا ہے وہ کس طرح ہے کہ فرض کریں کہ میں سکول جاتا ہوں آئی گو ٹو سکول آئی دو نٹ گو ٹو سکول دو آئی گو ٹو سکول تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آئی جو تھا وہ دوسرے گروپ کی کیٹیگری میں تھا سبجیکٹس کے دو گروپ اپن آگئے ہیں ہی شیٹ اور واحد نام والا اور گروپ ہے جس کے ساتھ اور طریقہ کار ہوگا اور آئی ویودے اور جمع والے کے ساتھ اور طریقہ کار ہوتا ہے اور آئی گو ٹو سکول آئی ڈو نٹ گو ٹو سکول اور ڈو آئی گو ٹو سکول اور بعضوں کا نفی سوال یا فکرہ بھی بنا دیا جاتا ہے ڈو آئی نٹ گو ٹو سکول اور اگر میں بناوں وہ ہو سے ریلیٹڈ یعنی جس میں دوسرا گروپ بھی آ جائے تو اسلم سکول جاتا ہے اسلم گوز ٹو سکول اسلم ڈاز نٹ گو ٹو سکول ڈاز اسلم گو ٹو سکول تینکیو ویری مچ